فورن فنڈنگ کیس فیصلے کے بعد فواد چودری نے مولانا فضل رحمان کو آڑے ہاتھوں لے لیا جب مولانا صاحب کی فنڈنگ نکالیں گے تو پتا چلے گا فواد چودری نے دعویٰ کر دیا ٹویٹر پر بھی تحریک انصاف کے راہنما نے حکومت پر باؤنسر دے مارا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جبان فنڈنگ نہیں کرتی سب نے سیٹھ رکھے ہوئے ہیں جب مولانا فضل رحمان صاحب کی فنڈنگ نکالیں گے تو پتا چلے گا کہ فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے آج جس کیس کا فیصلہ آیا یہ سال دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کے درمیان ہونے والی فنڈنگ کا کیس ہے اس دوران پی ٹی آئی نے تین سے چار ارب روپے کی فنڈنگ کی ہے جس میں سے سب سے زیادہ حصہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے جے ہیو آئی اور دیگر جماعتوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو دشمن سمجھ رکھا ہے ہم نے حال ہی میں فنڈ ریزنگ کی اور پنتالس سے چھالیس کروڑ روپے پانچ چھے جگوں سے اکٹھے کیے یہاں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا حصہ ڈالا ہمائندہ بھی اوورسیز پاکستانیوں پر ہی انحصار کریں گے الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں واضح رہے کہ اسے قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پواب چوہدری نے لکھا ہے کہ سپیم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کی فیصلے ہیں کہ تینوں جماعتوں کے کیسز کا فیصلہ الیکشن کمیشن کریں لیکن الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ معاملات کو دیکھنے کی زہمت نہیں کر رہا آج کوئی آسمان نہیں ٹوٹا سیاسی فیصلے الیکشن کمیشنر نہیں عوام نہیں کرنے ہیں اصل فیصلہ عوام کا ہوگا